اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں بنانے چاہ رہی ہوں بہتی مزدار اور بہتی فیمس ارائبک دش جس کا نام ہے چکن مندی اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی مندی کے ساتھ کھانے والی گرین چٹنی تو چلیے مندی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مندی بنانے کے لیے اس کا مسالہ تیار کریں گے مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک چیز پون نمک ایک ٹیبل سپون سوکھا دنیا ایک چیز پون کالی مرچیں ایک چیز پون زیرا ایک چیز پون ادھرک کا پاؤڈر دیز پات یہ میں نے دو پتے لیے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹ کے ڈال دیں اب اس میں ہم دالیں گے ایک چیز پون ہلدی پاؤڈر دارچینی کے دو پیچز لیے ہیں ان کو بھی چھوٹے پیچز میں کٹ کے ڈال دیں چھے سے سات عدد سبھ سلائچی ایک چیز پون لونگ اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک تیز پون جاواتری کا پاؤڈر ان سبچہ کو ہم گرائنڈ کریں گے اور ان کو ایک پاؤڈر کی شکل میں لے آئیں گے تمام مسالوں کو اچھی طرح سے دو سے تین بار گرائنڈ کریں اور یہ بہت سموتھ اس کا ٹیکچر بننا چاہیے اب ہم اس میں جائیفل کا پاؤڈر ایٹ کریں گے جو کہ ایک ٹیبل سپون ہے مندی کے لیے یہ مسالہ تقریباً چار ٹیبل سپون بن گیا ہے دو ٹیبل سپون ہم چکن کے لیے استعمال کریں گے اور دو ٹیبل سپون ہم بعد میں اسے رائس میں استعمال کریں گے چکن کی پیسیز پر کٹس لگانے تاکہ مندی کا تمام مسالہ اس میں اچھی طرح سے اپسرف ہو جائے چکن کی پیسیز پر سب سے پہلے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون لیمن جوس ڈالیں اور ڈی ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا لگا دیں اور اچھی طرح سے چکن میں مکس کر دیں اب اس پر دو ٹیبل سپون مندی کا بنایا ہوا مسالہ ڈال دیں اور اچھی طرح سے اس پر مکس کر دیں چکن کو اچھی طرح سے مسالہ لگائیں اور تقریباً تیس منٹ کے لیے میرینیٹ کے لیے رکھتیں تیس منٹ کے بعد اب ہم چکن کو سٹیم کریں گے اگر آپ کے پاس سٹیمر نہیں ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی ٹپ دوں گی جس کی مدد سے آپ سٹیمر کے بغیر چکن کو سٹیم کر سکیں گے تو دیکھئے میرے پاس یہ ایک الومینیوم فوائل ہے جس میں میں کیک سگرہ بیک کرتی ہوں اور اسے میں استعمال کر چکی ہوں اور اب مجھے اس کا کوئی استعمال نہیں کرنا تو میں اسے ایزا سٹیمر استعمال کروں گی تو میں نے الومینیوم فوائل کو اس طرح سے کارٹ لیا ہے اور اس کے اندر چھوٹے ہر سے میں نے ہولز کیے ہیں اور یہاں کٹس لگا لیے ہیں تاکہ چکن کو اچھی طرح سے سٹین مل سکے اور ساتھ میں آپ نے الومینیوم فوائل کی جو شیٹ ملتی ہے اسے آپ نے اس طرح کے تین چھوٹے بالز بنانے ہیں اب ایک دیپ پین لیں اور اس میں الومینیوم شیٹ سے بنائے ہوئے یہ بالز رکھیں اور تقریباً دو بلاس پانی کا ڈال دیں الومینیوم کے ان بالز کو ہم ایزا سٹینٹ استعمال کریں گے اب اس کے اوپر ہمارے پاس جو الومینیوم فوائل تھا جو کہ میں بیکنگ کے لئے استعمال کرتی تھی اب میں اسے ایزا سٹیمر استعمال کروں گی وہ رکھتے ہیں اور اس پر چکن کے پیسیز رکھتے ہیں حیال رہے کہ چکن کے پیسیز کے اوپر پانی نہیں آنا چاہیے یعنی کہ جو فوائل ہے جو پلیٹ ہے اس پر پانی نہیں آنا چاہیے اسے تقریباً بیس منٹ کے لئے میڈیوم فلیم پر ڈھک کے رکھتے ہیں بیس منٹ کے بعد اب ہم چکن چیک کرتے ہیں تو ہمارا چکن بہت ہی اچھی طرح سے سٹیم ہو چکا ہے اور بہت اچھے طرح سے کک ہو گیا ہے چکن کو دیکھچی میں سے ننکالنے اور جو ایکسٹرا وارٹر تھا یعنی کہ یہ جو یغنی بن چکی ہے اسے ہم پھینکیں گے نہیں اور ہم اسے رائس میں استعمال کریں گے اب ایک دیکھچی میں ہاف کپ کوپنگ آئل دالیں اور گرم کریں اور ایک میڈیوم سائز کا پیاز چوپٹ کر لیں اور گولڈن براؤن کر لیں جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائیں تو اس میں ایک کپ کشمش کا ڈال دیں اور دو ٹیبل سپون جو ہمارے پاس مندی کا مسالہ تھا وہ ڈال دیں اب اس میں ہاف ٹیبل سپون یا حسب زائی کا نمک ڈالیں ان سب مسالہ جات کو اچھی طرح سے مکس کر لیں چکن کو سٹیم کرتے ہوئے ہمارے پاس جو یخنی تھی وہ تقریباً ایک کپ تھی ہم اس میں چکن کی یخنی ایٹ کریں گے اور اس کے علاوہ دو گلاس پانی مزید ایٹ کریں گے جب اس مسالے میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو اب ہم اس میں سوک کیے ہوئے دو گلاس چاول دانیں گے اب چاولوں کو ڈھک کے میڈیم فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دیں جب تک کہ پانی ہشک نہ ہو جائے جب چاولوں کا پانی ہشک نہ ہو جائے تو اس میں چکن کے پیسیس رکھ دیں اب ہم رائس کو کوئلی کا دم دیں گے کوئلی کا دم دینے کے لئے کسی بھی الیمینیم فوائل میں دو سے تین جلتے ہوئے کوئلے ڈالیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل چھے رکھ دیں اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لئے دم پہ رکھتے ہیں جب تک چاول دم پہ ہیں ہم اتنی دیل میں مندی کے ساتھ کھانے کے لئے چٹنی تیار کرتے ہیں تو چٹنی تیار کرنے کے لئے ہم بلینڈر میں دو جوے لہزن کے دالیں گے اس کے علاوہ ایک کپ دھنیا اور ایک کپ منٹ یعنی کے پودینہ میں نے لیے ہیں یہاں پہ دو ٹماٹر جن کو میں نے پیسیز میں کٹ لیا ہے اس کے علاوہ پانچ سے چھے ہری مرچیں ایک ٹی سپون لیمن جوز اور ون فورت ٹی سپون نمک ان سب اچھا کو چار سے پانچ بار اچھے طرح سے بلینڈ کر لیں تو بہتی مزیدار مندی کے ساتھ کھانے والی چٹنی تیار ہے چاولوں کو دم لگ چکا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ چاول کیسے بنے ہیں تو لیچو بہتی مزیدار چکن مندی تیار ہے اسے سرف کرنے سے پہلے اس کے اوپر تھوڑے سے فرائیڈ اونین اور فرائیڈ بادام ڈال دیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو چکن مندی کی یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ شکریہ 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 بہتی ہے اللہ حافظ